ہمیں سیند تذیرکار سیند صحافی جنام حامد مری صاحب نے جوائن کی ہے بہت شکریہ حامد مری صاحب کے وقت کا سر موسن رضا نقوین صاحب کا نام فائنل کر دیا الیکشن کمیشن نے کیا کہیں گے سر یہ پہلے سے ایک پیچر تھا کیونکہ جو دو نام حکومت یعنی پرویز بائی صاحب کی طرف سے دیئے گئے تھے اور دو نام جو کپولیشن کی طرف سے دیئے گئے تھے تو ان دونوں ناموں میں سے جو سب سے موضوع نام تھا وہ موسن نقی صاحب کا تھا اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی یہ ان کو دکین تھا کہ موسن نقی صاحب ہی کے لئے دیکھر چیز بنے گئے پنجاب کے لیکن ایس ایک سیکٹڈ پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے ان پر اترازات کیے جا رہے تھے اور اب جب کہ الیکشن کمیشن نے نوٹس کیزن جاری کر دیا ہے تو خواہ چودری صاحب جو ہیں وہ اس نام کو مستعد کر رہے ہیں لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں جب نجم سیٹی صاحب جو ہیں ان کو پنجاب کا کیرہ ٹیکر چیو منسٹر بنایا گیا تھا تو اس وقت بھی طریقہ انصاف والے جو ہیں انہوں نے ان کا نام مستعد کر دیا تھا تو یہ پہلی دفعہ جنرلسٹ جو ہے وہ کیرہ ٹیکر چیو منسٹر نہیں بنا بلکہ اس سے پہلے جو نجم سیٹی صاحب ہیں وہ بھی کیرہ ٹیکر چیو منسٹر بن چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کے پاس بہت کی مثالیں ہیں جیسے کہ عارف نظامی صاحب جو ہیں کیرہ ٹیکر انفرمیشن منسٹر بنے تھے ان سے پہلے پھر شاہر جمعہ تطانی صاحب کیرہ ٹیکر چیو منسٹر کیرہ ٹیکر انفرمیشن منسٹر بنے تھے تو کیرہ ٹیکر گورنمنٹ جو ہے اس میں جنرلسٹوں کا شامل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے لہٰذا اس لیاتے دیکھا جائے تو طریقہ انصاف کا جو اعتراض ہے وہ بے جا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایکسپیکٹڈ تھا یہی چیز ہم نے پرویز الہی صاحب کی پریس کانفرنس ہو یا مونس الہی صاحب کے ٹویٹس ہو یا پھر خود پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنما ان کے بیانات اس سے ہمیں اندازہ ہوا یہاں تک کہے گا کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے چلنے نہیں دیں گے سر یہ پہلے سے ہی پی ٹی آئی پریمٹ کر کے ایسی ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کرتی ہے ماظرین میں میں دیکھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی روڈے اٹھکا سکتے ہیں کام کرنے میں لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ایک آپوزیشن پارٹی ہے تو آپوزیشن ان کا یہی کام ہوتا ہے تو ان کو اپنا کام کرنے دے انہوں نے پہلے بھی یہی کام کیا لیکن میرے خیال سے وہ آپوزیشن پارٹی نہیں ہے پاکستان کے جو پرڈیشن کے ٹ场 آئی پرڈیشن کے دو یونٹ پرڈیشن ہوں کہ ابھی ان کی حکومت ہے ازاد کشمیر میں اور بلکستان میں اور اس سے پہلے پنجاب میں اور ٹی ٹیکی میں asνہانے کے حکومت ہی تو وہ ایک پہلڈر ہے وہ آپوزیشن میں نہیں ہے میرا میری ناکست آئیس کا ہے اس سے تمام جو پارٹیاں ہیں وہ ساری تاری حکومت میں ہے اور کوئی جو پارٹی اموزیشن میں نہیں ہے تو ان کو جو بھی کام کرنا چاہیے وہ آئین کے مطابق کرنا چاہیے اور آئین کے تحت آپ دیکھیں کہ اگر گورنر اور پیس میسٹر اور آپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ کسی نام پر مطبق نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے تو الیکشن کمشن نے اپنی ایک آئینی ذمہ داری کو ہے وہ اعجاب کی ہے آپ اعتراض کر سکتے ہیں لیکن آئین میں ایسی کوئی قنجائش نہیں ہے قانون میں ایسی کوئی قنجائش نہیں ہے کہ آپ سپریم کورڈ میں چلے گئے اور سیکریم کورڈ میں جا کے آپ کوئی اعتراض کریں اگر آپ سپریم کورڈ میں جائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورڈ میں جو طریقہ انصاف کا یا پرویز بائی صاحب کا جو احتراض ہوگا اس کی کوئی اہمیت ہو بلکل ٹھیک ہے حامد میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناجن سینئر صحافی حامد میر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے